اسلام علیکم کنونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف وان ایڈووکیٹ کا سلام دوستو آج اتوار ہے سنڈے ہے چھٹی ہے اور میں یہ ایک قریبی پارک میں گھر کے پاس ہی سہر کر رہا ہوں اور میں آج آپ کو بھی تھوڑے سے ہیلتھ کے حوالے سے ٹپس دینا چاہتا ہوں تو امید ہے آپ کو پسند بھی آئیں گے اور اپنی صحت کے حوالے سے یہ ضروری بھی ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری ایج جو ہے یہ سکسٹی یئر ہے ساٹھ سال کا میں ہونے والا ہوں تو میں آپ کو بڑی دلچسپ باتیں بتاتا ہوں کہ میں جے سٹوڈر لائف سے ہی واق کرنے کی عادت تھی اور وہ عادت میری آج تک برقرار ہے اور میں ہمیشہ جو ہے وہ لازمی واق کرتا ہوں ایک گھنٹے کی مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ جہے گھر میں ہو پارک میں ہو باہر ہو اور جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں لازمی سہر کرتا ہوں اور آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ میری شادی ایٹی ایٹ میں ہوئی تھی نائنٹین ایٹی ایٹ میں اور ایک دلچسپ بات ہے کہ جب ایٹی ایٹ میں میری شادی ہوئی تو میرا جو ویٹ ہے وزن ہے وہ ایٹی ایٹ کیجی ہے ایٹی ایٹ کلو اس لیے مجھے یاد بھی ہے کہ ایٹی ایٹ میں میری شادی ہوئی اور میرا ویٹ ایٹی ایٹ کا ہے اور اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت آج میری شادی کو بھی تقریباً تیس سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا لیکن جو میری ویٹ ہے میرا وہ ایٹی ایٹ ہی ہے دلچسپ بات ہے نا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ واک واک اور واک میں نے کبھی کوئی کوئی ریگولر جم وغیرہ نہیں جائن کیا کوئی اور ریگولر جو ہے نا وہ بیسز پہ سپورٹس نہیں کھیلیں آف این آن اوکیجنلی تو سارا کچھ ہوتا ہے جم بھی چلا جاتا ہے بندہ کھیلتا بھی ہے لیکن ریگولر لی جو ہے نا وہ میں نے نہیں کیا تو آپ خود دیکھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا جو ہائٹ ہے نا وہ چھے فٹ ایک انچ کے قریب ہے اور اس حساب سے میں نے آپ کا ویٹ بھی آپ کا بتایا تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ آج تک میرا یہ دیکھیں نہ آپ کو پیٹ نظر آئے گا میرا پیٹ آپ دیکھ لیں آپ کو کہیں سے بھی نظر نہیں آئے گا بلکل ایسے وہ سموت ہے اور بلکل نہیں بڑھا سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا جاب میں آپ آ جاتے ہیں آفس میں کام کرتے ہیں تو اس میں آپ میں سب سے زیادہ پہلے آپ کا پیٹ نکلتا ہے جب پیٹ نکلتا ہے تو پھر آپ ڈی شیپ ہو جاتے ہیں اور اس سے کافی آپ کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور آپ کی لائف کی جو ہے نا وہ کوالیٹی وہ نہیں رہتی کوالیٹی آف لائف میں فرق ہو جاتا ہے آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے آپ اچھے کپڑے ٹائٹ پینٹ شیٹ یہ نہیں پہن سکتے پیٹ اگر نکلا ہوئے پہنیں گے تو ذرا اور نمائع ہوگا تو اس کی آپ یقین کریں ایک عادت بنا لیں آپ عادت بنا لیں کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تکلیف کی ضرورت نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں آپ جو آپ کیایول ڈریس میں ہیں اس میں بھی کہا لیں واک کی عادت ایک دو کلومیٹر تک کبھی بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ گاڑی کا استعمال نہ کریں اور پیدل جائیں لیکن پیدل چلتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ فٹ پات ہو ورنہ یہ موٹسیکلوں اور گاڑیوں کے خطرے میں بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ایک پارک میں بیٹھا ہے بچہ مرحل شاید یہ کوئی نشکر کیدر سویا ہوگا ہے اچھا جی تو پیدل چلنے کی عادت ڈالیں اور پیدل چلیں آپ کو یقین کرو آپ اتنا ہلکے پھلکے ہوں گے آپ کو رات کو ملے ٹائم دن کو ملے میں چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ضرور واک کرتا ہوں سارے دوست جو میرے کلیگ ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب آپ کی صحت کا راز گیا ہے تو میں کہتا ہوں بھئی واک واک اینڈ واک نیتنگ ایلس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ دوستوں کو بھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ واک کریں اور وہ واک چاہے پارک نہ کریں فٹ پات پہ کریں میں نے امریکہ میں ادھر ادھر دیکھا ہے کہ فٹ پات سسٹم وہاں تو بڑا زبردست ہے پبلک پیدل چلنے والوں کے حقوق ہیں اشارے بھی ان کے ہوتے ہیں فٹ پات بھی ہوتا ہے کہیں سے فٹ پات ٹوٹا ہوا نہیں ہے کہیں سے اونچے نیچے نہیں ہیں تو آپ پورے فٹ پات پہ پورے شہر میں کہیں بھی جائے تو وہ فٹ پات سسٹم جو نا آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا اور آپ اس میں جو ہے وہ ایزیلی واک کرتے ہیں تو مور سیکلوں اور رش میں بچے بچے بچ کے واک کریں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی جو ہے نا وہ quality of life ملے گی اور آپ بڑے انجائے کریں گے اپنی life کو آپ کو مزا آئے گا آپ خوش رہیں گے اور آپ کی صحت اچھی رہے گی تو اس کا کیا میں علاج بتا رہا ہوں ایک گھنٹہ ہر روز کی واک چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ واک بس یہی ٹپ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے no medicine کچھ نہیں اب میں ساٹھ سال کے ہونے کے باوجود یہ سوائے گنجے پان کے اور مجھے کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے اور میں اپنی life کو بہت انجائے کرتا ہوں thank you very much for watching this video پسند آئے تو like share کر دیں خدا حافظ